ویلکم ٹو ٹیک ڈونر دوستو میرا نام ہمی ہے ایسن دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ایسیس فار سکسس مارکٹنگ انیلیٹنگ اینڈ ویئرمیٹ یہ والا کورس آپ کو پتا ہے کہ میں نے سٹارٹ کیا ہوئے اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اس کا ویک نمبر ثری جو ہے اس کے اندر ہم موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ویکلی چینلنج ثری اس کو ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر سولف کرنے والے ہیں اس کے علاوہ دوستو ویک نمبر ون ویک نمبر ٹو اور ویک نمبر ثری کی اس اس آسائیمنٹ کے چھوڑ کے پہلی اس آسائیمنٹ جو ہیں کوئی اس آسائیمنٹ ان کو ہم نے سولف کیا ہویا ان کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری چینل ٹیک ڈونر کے پر پڑی ہوئی ہے آپ ان ویڈیوز کو جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں دوستو اس کے علاوہ یہاں پر کمپلیٹیڈ سیکشن ہے اس کے پر جیسے میں نے کلک کیا ہے ایمیل مارکٹنگ ایمیل مارکٹنگ دوسرے پیج کی اوپر جاتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ کورسز جو ہے وہ نظر آ جاتے ہیں گوگل ایٹ سپورٹ پروفیشنل سیڈیفکیٹ کورس اور یہاں پر تیسرا بھی ہے پیج اس کے پر بھی میں کلک کر کے آپ کو لے کر چلتا ہوں جہاں پر بھی کچھ کورسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں جن کو ہم نے سیکسیسفلی کمپلیٹ کر لیا ہے ایکسل سکیل پر بزنس ایسینشل یہ پروفیشنل سیڈیفکیٹ کورس ہے دوستو اس کی بڑی ویلیو ہے اگر آپ یہ کورسز چھنی طریقے سے کر لیتا ہے تو آپ ایک سکیلڈ جو ہے وہ ایکسل کے ماسٹر بن جاتے ہیں یہ تمام کورسز دوستو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کے پر بھیل جائیں گے سمپلی آپ نے چینل کے پر جانا ہے ٹیک ڈور اگر ہمارا یوٹیوب چینل ہے یہاں پر بلیلیس کا سیکچن اس کے پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کو بلیلیس جو ہے وہ نظر آ جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو think outside the email inbox from like to lead attract with customers digital marketing and e-commerce foundation of digital marketing and e-commerce اس کے علاوے یہاں پر بلوگر کورس بھی ہمارا پڑا ہوئے ہیں اس سے جو ہے وہ آپ ابنی کر سکتے ہیں بلوگر سے starting send تک دوستو تمام چیزیں میں نے اس کے اندر cover کی ہیں یہ بھی آپ کے لئے helpful ہو سکتا ہے اس کے علاوے دوستو google it support professional certificate کا جو courses ہیں five different courses ہوتے ہیں دوستو اس کے اندر اور وہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ پڑے ہوئے میل رہے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو بھی آپ check out کر سکتے ہیں جی آپ کے لئے بہت helpful ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی excel skill for business کا course ہے وہ یہاں پر پڑا ہویا ہے ان کو آپ check out کر سکتے ہیں تو بغیرہ time سے ہے کہ یہ دوستو اس کے اوپر click کرتے ہیں اور یہاں پر 10 quizzes ہوں گے جن کو ہم نے solve کرنا ہے اور یہ دیکھیں دوستو یہاں پر ہمیں جو اس کے date ہے اس کو push کرنا پڑے گا push date کے اوپر ہم نے click کرنا ہے اور ہماری جو date ہے وہ extend ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی یہ limit ہوتی ہے ہم نے date set کرنی ہوتی ہے کہ اتنے time کے اندر ہم یہ course ہے وہ complete کر لیں گے لیکن مجھے تھوڑا سا busy تھا schedule اس وجہ سے میں تھوڑا late ہو گیا تو یہاں پر ہمیں جو اس کی date push کرنی پڑی ہے ٹھیک ہے start assignment کے بٹن کی پر click کرتے ہیں اور assignment کو start کرتے ہیں تو پہلا کچھ دوستو ہمارے پاس ہے what can digital market measure by using customer lifetime value first option return on ad spend ROAS second option total sale growth third option return on investment ROI اور last option ہمارے پاس ہے net invoice تو دوستو اس کے two correct answers ہیں first اس کے جو correct answer ہے یہ return on ad spend ROAS اور second اس کے جو correct answer ہے وہ ہے net income یہ دونوں اس کے correct answer ہے ٹھیک ہے جی scroll down کرتے ہیں دوستو quiz no.2 how does a digital marketer calculate ROAS تو اس کا جو correct answer ہے یہ last value option ہے calculate the revenue generated divided by the amount spent on advertising یہ اس کا correct answer ہے ٹھیک ہے جی quiz no.3 دوستو next ہمارے پاس ہے fill in the blank when preparing for dash it is helpful to document past performance and desire improvement option ہمارے پاس ہیں a b test marketing assessments budget forecasting اور last option metric analysis اور میرے خیال سے اس کا جو answer ہے وہ metric analysis یہ اس کا correct answer ہوگا ٹھیک ہے جی quiz no.4 دوستو next ہمارے پاس ہے a marketer uses the software tool to conduct continuous a b testing what does this software tool enable them to do تو دوستو یہ first option جو ہے اس کا correct answer ہے performing a b testing on email messaging and landing pages یہ اس کا correct answer ہے ٹھیک ہے جی scroll down کرتے ہیں دوستو quiz no.5 ہمارے پاس ہے a digital marketer uses an a b test to determine which version of our page perform better with customers why is a b testing an effective way to decide what contact to use تو دوستو یہ second والی option اس کا correct answer ہے a b testing offer data to support the result which make it a reliable way to inform contact procedures اس کا correct answer ہے ٹھیک ہے جی scroll down کرتے ہیں دوستو quiz no.6 ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ہم نے scenario کو consider کرنا ہے یہ scenario آپ خود ہی read کر لیں اور یہاں پر ہمیں پوچھے جا رہا ہے what type of test should they run ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس option ہے an ad variation second option a mixed media evolution third option a marketing analysis or last option an influencer generated report اور یہ first والی option جو ہے جس کا correct answer ہے an ad variation ٹھیک ہے جی next دوستو quiz no.7 کے اندر بھی ہم نے ایک scenario کو consider کرنا ہے اور یہاں پر ہمیں پوچھے جا رہا ہے what type of a b test need they set up اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں campaign experiment or campaigns یہاں پر ان چیزوں کو highlight کیا گیا ہے پھر یہاں پر ریڈ کر لیں اور options یہاں پر ہمیں بتاہی جا رہی ہیں macro conversion add variation headline bit اور last option campaign efficiency تو دوستو اس کا جو answer ہے وہ بجے دارہ doubt میں ہے میرے خیال سے ad variation یا پھر headline bit ان دونوں میں سے ایک answer ہے لیکن یہاں پر ہم اس کو select کریں گے add variation کو اور scroll down کرتے ہیں quiz no.8 ہمارے پاس ہے دوستو میں آپ پر ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دارہ point ہمارا جو ہے وہ incorrect ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر میں آپ کے ساتھ live جو ہے وہ یہ test perform کرتا ہوں اس لئے میں بھی کچھ chances ہوتے ہیں کہ یہ قطعہ جو options ہیں وہ یہاں پر ہمارے incorrect ہو جاتے ہیں اس کے answer بھی میں آپ کے ساتھ provide کر دوں گا اس کے لابے کوئی مسئلہ آتا ہے آپ کو تو آپ facebook کی اوپر ہمارا tech donor کا page ہے اس کے اوپر آ کر مجھے جو ہے وہ message بھی inbox کر سکتے ہیں میں آپ کو ہر solution جائبو آپ کے ساتھ solution شیئر کر دوں گا یہاں پر دوستو scenario کو ہم نے consider کرنا ہے یہاں پر ہمیں پوچھا گیا ہے what type of table is the digital marketer is used to view these results options ہمارے پاس ہے campaign click table second option separate matrix table third option add variation table last option market value table اور اس کا جو correct answer ہے وہ ہے add variation table ٹھیک ہے جی scroll down کرتے ہیں یہاں پر بھی ہم نے ایک scenario کو consider کرنا ہے a digital market is finished learning a marketing campaign it is now time to assess if it was successful or not what will the digital marketer need to evaluate to determine if the campaign was a success تو دوستو یہ third value option جو ہے اس کا correct answer ہے whether or not it met the company performance goals اس کا correct answer ہے ٹھیک ہے جی last دوستو quiz number 10 ہمارے پاس ہے اور یہاں پر بھی ہم نے ایک لمبا چوڑا جو scenario ہے اس کو follow کرنا ہے signups 20% ٹھیک ہے جی purchases increases 12% اور email signups جو ہے وہ 25% ہے اس سنیدیو کا اپنی کو پاس 4 options ہے an increasing ROI a decreasing ROI an increases ROAS اور last option ہمارے پاس ہے a decreasing ROAS تو اس کا جو correct answer ہے وہ یہ first والی option ہے an increasing ROI ٹھیک ہے جی سکراب ڈان کرتے ہیں quiz number 2 ہمارے پاس ہے a marketer measures a campaign return on ad spent ROAS which calculation should they use to determine the ROAS تو یہ second number والی option جو ہے اس کا correct answer ہے revenue generated slash amount spent on advertising اس کا correct answer ہے ٹھیک ہے جی سکر roll down کرتے ہیں quiz number 3 ہمارے پاس ہے what should a digital marketer document in order to prepare for an AV test select all that apply چار options ہمارے پاس یہاں پر ہمیں دیا گئے ہیں past performance desire improvement lowest prediction اور last option performance metric that will be used تو اس کے 2 correct answer ہیں دوستو past performance اور performance metrics that will be used یہ دونے اس کے correct answer ہیں ٹھیک ہے جی سکر roll down کرتے ہیں دوستو ایک بار میں آپ کو بتا دوں دوستو ایک بار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر میں آپ کے ساتھ live یہ جو test assignments ہیں یہ solve کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر answer جو ہیں وہ change بھی ہوتے رہتے ہیں اس لئے ممکن ہے اور یہ کافی chances ہوتے ہیں کہ یہاں پر میرا کوئی answer جو ہے وہ incorrect ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس صورت میں دوستو میں آپ کو answer تو provide کر دوں گا لیکن اگر آپ کو کوئی آپ کو یہاں پر کوئی ایسا question آ گیا کہ جو یہاں پر میں نے آپ کو answer بتایا ان کے اندر وہ question نہیں ہیں تو آپ اس question کو facebook پر جا کے tech donor ہمارا پیج ہے وہاں پر جا کے مجھے inbox کریں میں آپ کو تمام detail تمام solution کی guidance اس کے ساتھ جو ہے وہ share کر دوں گا ٹھیک ہے جی quiz number 4 مرے پاس ہے a marketer uses a software tool to conduct continuous AB testing what does this software tool enable to them do تو یہ والا quiz دوستو میں ویسے week number 3 اندر پہلے آ چکا ہے اس کی جو correct answer وہ یہ last option ہے performing AB testing on email messages and landing pages ٹھیک ہے جی یہ اس کا correct answer ہے scroll down کرتے ہیں quiz number 5 مرے پاس ہے which is a positive outcome of conducting AB testing تو یہ last والی option جو ہے یہ اس کا correct answer ہے improved customer experience through redesigned web pages that have been tested اس کا correct answer ہے ٹھیک ہے جی scroll down کرتے ہیں یہاں پر quiz number 6 کے اندر ہم نے ایک scenario کو follow کرنا ہے اور اس scenario کو جو ہے وہ آپ read کر لیں ایک بار میں read نہیں کروں گا کوئی ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے اور یہاں پر میں پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر کس کسیم کا test جو ہے وہ run کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی what type of test should they run تو اس کا جو correct answer ہے یہ first والی option ہے an add variation یہاں پر add and variation test کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی سکر روڈاون کرتے ہیں quiz number 7 مرے پاس ہے a digital market changes the call to action owner and add and plan to run an add variation test to compare the two versions how would they create this test تو دوستو یہ third number والی option جو ہے اس کا correct answer ہے navigate to the experience page in google ads select all campaigns and then click on campaigns in the navigation panel یہ اس کا correct answer ہے ٹھیک ہے جی سکر روڈاون کرتے ہیں quiz number 8 کے اندر بھی دوستو ہم نے scenario کو consider کرنا ہے اس کو آپ read کر لیں what type of table is the digital market is using to view these results تو یہ والا quiz بھی ہمیں پہلے آ چکا ہے اس کا correct answer ہے وہ ہے add variation table ٹھیک ہے جی سکر روڈاون کرتے ہیں دوستو quiz number 9 ہمارے پاس ہے fill in the blank a marketing campaign success is mainly determined by whether or not it met the company ڈیش یہاں پر ہمارے پاس options ہیں performance goals metric goals process goals اور employment goals تو میرے خیال سے اس کا جو answer ہے correct وہ metric goals ہے ٹھیک ہے جی سکر روڈاون کرتے ہیں سکر روڈاون کرتے ہیں quiz number 10 جو کہ ہماری آج کی quiz assignment کا last quiz ہے a marketer gather campaigns metrics such as online sales revenue number of orders and average order value what does this information allow them to determine یہاں پر ہمارے پاس options ہیں determine SEO ranking second option determine the previous campaign performance third option determine competitors performance اور last option ہمارے پاس ہے determine mind if the company achieve its goals تو دوستو یہ last quality option جو ہے اس کا correct answer ہے ٹھیک ہے جی تمہاراں کو یہ جیز ہم نے solve کر لیے ہیں اگرے کی پر چک کرتے ہیں اور submit کرتے ہیں اپنی آج کی assignment کو تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ answers provide کرنے کی کوشی کی یہ دو بار میں assignment جو ہے وہ attempt کی ہے تاکہ question جو ہے وہ change ہو اور ان کے answer جو ہے میں آپ provide کر سکھوں ٹھیک ہے جی اس لئے دوستو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی questions آتے ہیں تو facebook کے اوپر آپ نے tech owner ہمارا facebook page ہے اس کے اوپر جا کے ہمیں inbox ویڈیو 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 موسیقی